گورپور پہنچے پردیش کے اپنخدری کیشو پرساد موریا نے کہا کہ گورپور میں خاد کارخانہ اور ایمز کا لوکر پڑھ کر دیش کے پردان مطین نریندر موڈی نے پروانچل کی جنتہ کو بڑی سوقات دیا ہے انہوں نے کہا کہ خاد کارخانہ سے جہاں لاکھوں کسانوں کے ارورک کے سمسیہ سماپت ہوگی وہیں ایمز سے سواست سویدھاؤں کا لاب ملے گا اس سوال کے جواب میں ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا نے کہا کہ کاشی مطرہ اور ایویدیا تینوں پر مکتیر تھستل ہیں ان کے وکاس کے لیے چرچہ ہونی چاہیے جس میں کسی کو بھی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے اس سمجھ میں گورپور پہنچی سے بات کرتے ہوئے پردیش کے اپنخدری کیشو پرساد موریا نے کہا آج بہت بڑی سوگات دیش کے آجنی پردان منطری ماننی سری نرین موڈی جی کے صبح ہاتھوں سے جیسا ان کا لگاتار ادھوزن رہتا ہے کہ جو سیرانیاز ہم کر رہے ہیں اس کا ادھو گھاٹن بھی ہم ہی کریں گے اور نشی سمیہ پر شروع کریں گے نشی سمیہ پر پورا کریں گے اور نشی سمیہ پر راش کو جنتہ جناردن کو سمرپیت کریں گے آج اسی کے کرم میں جو پٹلائیجر کا کار کھانا جس کی لمبی لڑائی لڑی گئی یہاں اور وہاں جنتہ کی شیوہ میں سمرپیت ہوا کسانوں کے لیے سمرپیت ہوا روزگار کے لیے سمرپیت ہوا بکاس کے لیے سمرپیت ہوا وہیں سب سے بڑی پریوجنہ کی دریشتی سے ایمز کا یہاں پہ آج اس کا بھی لوگ آرپن ہوا ہے میں بیشیش طور سے اس کے لیے مکمتری یوگی آدیتنا جی کو ہمارے لوگ پریے ویدھائیک بڑے بھائی ڈاکٹر رادہ مواندہ سگروال جی کو اور اپنے سبھی ماننی سانسد اور سبھی ماننی ویدھائیک اور گورک پرک اور آس پاس کی جنتہ جناردن کو اس کے لیے بڑھائی دیتا پانی پرزان منتری جی نے اپنے ادھوزن میں اصفش کیا ہے کہ لاکھوں کسانوں کے لیے جو اربارک کی سمیشہ رہتی تھی آج سے اس کے سمادھان کا دوار کھل گیا ہے آج جو اترے سے یہاں لوکارپنا کا کارکم ہوا ہے یہاں میل کا پتھر سابیت ہوگا آج کل مطورہ بہت چرچہ میں ہے نہیں آئی دھا مطورہ کاسی اتر پردیس کے یہاں تینوں مہترکون جیلے ہیں اور چرچہ کوئی ہے تو اس میں کسی کو کوئی سمیشہ نہیں ہونی چاہیے یہاں چرچہ ہونی بھی چاہیے بکاس ہونا بھی چاہیے اور لوگوں کی بھاؤنا کا سممان بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تنوات موسیقی موسیقی